محمد حارس آئے اور حارس چھاگے بہت ہی اندہ طریقے کے ساتھ انہوں نے پاور پلے کا استعمال کیا کیسے کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ بھی محمد حارس کے فین بن چکے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائر اور بیل آئیکن آل پر کر دیجئے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد حارس کو آج فقر زمان کی جگہ ریپلیس کیا گیا جیسے فقر زمان تھے ویسے ہی محمد حارس نے بھی اپنا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹر کیا یہاں پر بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ انہوں نے شارٹس کے لیے اتنی ایزی ہو کر انہوں نے تری تری لمبی شارٹ کے لیے کہ سب کو پاگل کر دیا ہے یہاں پر پاور پلے میں انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کے چکے اور چکے لگائیں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے اٹھائیس رنز سکور کیا جس گیارہ بالوں کا انہوں نے سامنا کیا اس کے اندر تین چھکے دو چکے ان کینگز میں شامل تھے دو سو پچپین کا جو تھا وہ سٹرائک ریڈ تھا بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ جس طرح سے روبارڈا کو انہوں نے لگتار دو والوں پر دو چکے اور اس کے بعد ایک چوکا بھی جڑ دیا جس سے جو ہے وہ سب کی نظریں محمد حارس پر جم چکی ہیں حالانکہ پاکستان انتہائی مشکلات کا شکار ہے اس میچ کے اندر لیکن محمد حارس کی یہ ڈیڈیکیٹ ویڈیو تھی تو اگر آپ کو بھی پسند آئی ہو تو لائک کر کے چاہیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ